موسیقی لوگوں نے یہاں تک بسکس کر لیا تھا آج آپ کے ایک بہت انپورٹنٹ ٹاپک ہے کرونری بلڈ سپلائی کے بارے سے یہ ٹاپک آپ کا بہت اگزام کے اندر آ جاتا ہوتا ہے تو اس کو اپنے کا تھوڑا غور سے سننا ہے کہ ہنجی جنابی یہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہو کیا اب میری بات کو آپ لوگوں نے اس طرح سمجھنا ہے کہ دیکھیں اگر یہ آپ کا یہ کیا ہے یہ ایوٹا ہے ٹھیک ہے یہ کیا آپ کے ایک طرح کا ایوٹا ہے اور یہ جو ایوٹا ہوتا ہے جو یہ اس طرح نکل رہا ہوتا ہے ایوٹا جو اس طرح یہ بنا رہا ہوتا ہے ایوٹا کے یہاں پر ہوتے ہیں سائنس ایوٹا کے طرح ایک طرح کا سائنس ہوتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس طرح کا ایوٹا نکلتا ہے لیکن جیسے ایوٹا نکلتا ہے یہاں پہ سائنس پائی جاتے ہیں یہ جو سائنس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کی دو جو ویسلز ہوتے ہیں ان کو بناتا ہوتا ہے دو جو ویسلز جو ہوتے ہیں ان کو ریجینیٹ کرتا ہے کون پون سے ویسلز ہوتے ہیں ایک جو ویسل جس کو یہ ریجینیٹ کرتا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں left circumflex artery left anterior disinus artery ٹھیک ہو گیا آپ نے کہنا ہے کہ ہنجی جناب جو آپ کا ایک طرح کا یہ جناب ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے ایک طرح کا left coronary artery جو ہوتا ہے coronary artery یہ بناتا ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو sinus ہوتا ہے اس سے کیا بنتا ہوتا ہے دوسرا جو sinus ہوتا ہے sinus سے جو دوسری artery نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کون سی artery جناب آپ کی ایک طرح کی right coronary artery ٹھیک ہو گیا right coronary artery اب آپ لوگوں نے کیا دیکھا آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ بھائی جان جو ایوٹا تھا ایوٹا سے آپ کی دو برانچیز نکلی ہیں اور ایوٹا سے دو آپ کی جو برانچیز نکلی ہیں ان کا نام کیا ہے ایک کا نام ہے left coronary artery اور دوسرے کا نام کیا آپ کا right coronary artery clear ہے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہنجی جناب جو آپ کا ایوٹا ہوتا ہے اس سے دو برانچیز نکلتی ہیں وہاں پہ آپ کے sinus پائے جاتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے right coronary artery اور ایک کا نام ہوتا ہے left coronary artery جیسا کہ میں نے example دی کہ یہ دیکھیں یہ جناب آپ کا ایک طرح کا ایک طرح کا آپ کا ایوٹا ہے یہ جو ایوٹا ہے یہ جناب اس طرح نکل رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ یہ تھوڑا سا گوھر کریں کہ اس ایوٹا سے یہ اس طرح ایک ویسا جو نکل رہی ہے تو اس طرح لگی تو اس کا نام کیا لکھا ہوتا ہے LCA یعنی left coronary artery ٹھیک ہو گیا بچوں اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہنجی جناب ایدھر ایک ویسا جو جار یہ اس کا نام کے ہے یہ دیکھیں آپ کا رسی ہے یہاں تک سمجھ آگی ہنجی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو جو آپ کے ایوٹا سے نکلتی ہوتی ہے یہ آگے کیا کرتی ہوتی ہے آپ لوگوں نے بچوں یہ کہنا ہے کہ رائیڈ جو ہوتی ہے یہ آپ کے بیسیکلی ایسے نور کو سپلائی کرتی ہوتی ہے کس کو سپلائی کرتی ہے آپ کے ایسے نور کو سپلائی کرتی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے just imagine اگر exam کے اندر question آتا ہے اور examiner question اس طرح پوچھتا ہے کہ ہنجی جناب آپ 50 year old female present to you present to you to you with history of with history of chest pain with history of chest pain shortness of breath shortness of breath and her heart rate is heart rate کتنا ہے اس کا is 40 beat per minute 40 beat per minute which of following artery which of following artery artery has clot which of following artery has clot which of following artery has occlusion تو آپ لوگ کیا بتاؤ گے دیکھو بچھو میری بات کو آپ لوگ نے گھور کیا میں نے بتایا کہ آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر question اس طرح آتا ہے اور examiner یہ کہتا ہے کہ 50 year old female present to you with history of chest pain shortness of breath کے ساتھ اس کے بعد heart rate اس کی 40 beat per minute ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد which of following artery is involved اب دیکھو normal جو آپ کی heart beat ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 70 سے آپ کی 90 تک ہوتی ہے ٹھیک ہے 72 beat per minute جو ہم کہتے ہیں 70 سے 90 تک چلے جاتے ہوتے ہو بچوں میری بات کو تھو غور کر نا ہے اب دیکھیں اگر just imagine اگر for example ایک بندہ جس ایسے node سے آپ کا میلی supply کر رہا ہوتا ہے اگر ایسے node آپ کا block ہو جائے اگر ایسے node آپ کا block ہو گا نا normal آپ پتہ ہے کہ ہنجی جناب آپ 72 پر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر اگر آپ کا جو ایسے node ہے اگر وہ block ہو جائے تو پھر آپ کا کتنی supply ہوتی ہے اگر آپ سے question پوچھتے ہیں تو اندازہ لنگائے کتنی ہو سکتی ہے شاب باش نے کہنا کہ 50 سے کم 40 تک ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ EV node block ہو جائے تو کیا ہو گا 20 سے کم ہو جائے اب میری بات کو گھور کر نا اب دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے آپ ایسے تھی RCA سمپل سی بات آپ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہنجی جناب کیا تو ایک طرح کا RCA ہوگی کلیر ہے اب آگے دیکھو RCA کا آپ کو یہاں تک پتہ چل گیا کہ ہنجی جناب یہ کہاں سپلا ہی کرتی ہے آپ کی ایسے نور کا سپلا ہی کرتی ہوتی ہے دوسرا بچوں آپ لوگوں نے کہنا ہوتا ہے کہ ہنجی جناب اگر فارج ایمپل RCA بلوگ ہوگی تو کیا ہوگا بریڈی کارڈیا ہوگا دوسرا کیا ہوگا آپ نے کہنا ہے ایک طرح کا ہارٹ بلوگ ہوگا نمبر تھرڈ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یار جو آپ کی ایک طرح کی آئی تھی جس کا نام کیا تھا جس کا نام تھا جناب آپ کا ایک طرح کا آپ کا RCA RCA یہاں پہ بچوں کیا کام کرتی ہے RCA جہاں پہ ایک بنائی دیتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مارجینل آرٹری اب میری بات کو تھوڑا سا گوھر کرنا یہ جو مارجینل آرٹری ہے یہ کس کھانے کو بلڑ دے لیے یہ جو کھانا یہ کونس ہے اگر آپ گوھر کرو یہ کونس ہے جلدی بتائیں آپ لوگوں نے ایکٹیو رہنا ہے ٹھیک ہو گیا آواز کم ماری یہ یہ والا جو کھانا ہوتا ہے وہ کونس ہوتا آپ کا رائٹ منٹریکل تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ ہاں جی جناب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے رائٹ منٹریکل کو آپ کا یہ سپلائی کرتی ہوتی ہے کوئی ایسا بچوں بتائیے کہ آواز کم میں یہاں فیزا کو لگ رہا ہے مطلب کہ اوورال کام میں یہ کیا حساب ہے اوکی فیزا اگر آپ نے ہیڈ فون یوز کیوں میں تو وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جو بچے ہیڈ فون یا کوئی آپ لوگوں کا ہیڈ فون کا یہ یہ مسئلہ ہونا تو وہ اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہو شاید ہو اچھا دی تو اب کیا ہوا آپ لوگوں نے کہا کہ ایک طرح کا اکیور مارجینل آرٹیک اس کو سپلائی کرتی ہے رائٹ منٹریکل کو اب میری بات کو اپنے گوھر کرنا ہے یہ والا جو view ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے انٹیریئر view ہوتا ہے تو آپ نے کہنا انٹیریئر سرفس آف دہ رائٹ منٹریکل انٹیریئر سرفس آف دہ رائٹ منٹریکل یہ آپ کا آتا ہوتا ہے اگر جسٹ امیجن کریں کہ ہان جی جناب اب ایک اور ہم پیشن پڑھنے لگیں کہ ہان جی جناب میرا کام ہے آپ لوگوں کو ملٹیپل کوشنز دینا آپ لوگوں کو یہ ٹاپک یہاں پہ یاد ہو وہاں کے ایک اور ام سی کوز نکالوں ملٹیپل ام سی کوز آپ کے کور ہوں تاکہ جہاں پہ بھی آپ کا کنسپٹ بنے کہ ہان جی جناب یہاں سے ام سی کوز آ سکتا ہم ہر جگہ سے ام سی کوز ملٹیپل کر کے آگے نکلیں تو دیکھیں بچوں اگر فار ایگزیمپل ایک بندے کا رائٹ منٹریکل کنٹریکٹ نہیں کرتا میرا اب آپ لوگوں سے کوششن ہے جب یہ رائٹ منٹریکل کنٹریکٹ نہیں کرے گا تو یہ جو بلڈ ہوگا وہ رائٹ منٹریکل سے آپ کا ایک طرح کا رائٹ اٹریم کے اندر آئے گا شاہ باش یہ بتائیے گا جی رائٹ اٹریم کے اندر بلڈ آئے گا نا جب آپ کو بلڈ رائٹ اٹریم کے اندر آتا ہے تو اس کے بعد جو بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کا کہاں جاتا ہے آپ کی جگولر وین کے اندر جاتا ہے جس کی وجہ سے جگولر وینس distension ہو جاتی ہے تو اگر فار ایگزیمپل بچوں question آئے کہ ہن جی جناب a patient present to you with history of a patient present to you with history of distended of the jvp rays with history of distended of the jvp rays muffled heart sound and bradycardia which of following vessel is involved سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا ہے اگر question کے اندر آتا ہے major vessel کونسی اندر آئے گا آپ نے کہنا ہے rca اگر question کے اندر rca نہیں ہے تو آپ نے کہنا ہے acute marginal artery پھر آپ نے ایدھر آنا ہے ٹھیک ہو گیا پہلے آپ نے rca ہی لگانا کیوں کیونکہ rca کی branch ہے marginal artery اس وجہ سے آپ نے پہلے rca ہی لگانا ہے تو بچوں آپ لوگ کو پتا چل گیا کہ ہن جی جناب جو آپ کی right coronary artery کی branch جس کو ہم کہتے ہیں marginal artery جو کہ acute marginal artery ہوتی ہے وہ کس کو supply کرتی ہے acute marginal artery آپ کے right ventry کو لکر supply کرتی ہے ابھی ہم نے یہ دیکھا سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ایوٹا ایوٹا سے ہم نے دیکھا تھا right coronary artery پھر ہم نے کہا تھا left coronary artery ہم نے کہا کہ right coronary artery کی یہ branch ہوتی ہے جو کس کو supply کرتی ہے آپ کے ایسے نور کو supply کرتی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے کہنا ہے کہ ہن جی جناب یہ ایسے نور کو supply کیا اگر فار ایسی نور کام نہیں کرے گا heart rate کام ہو جائے گی bradycardia کے اندر patient جائے گا کبھی بھی اگر question آتا ہے کیا patient present with the history of the bradycardia chest pain what is your diagnose تو آپ لوگ نے کہنا ہے بھائی جن ایسے نور ڈا ہو گا ہے ٹھیک ہو گیا آپ لوگ نے کہنا ہے کہ آپ کی RC involved ہے اگر question اس طرح آگے آپ کو پتا چلا کیا کیونکہ marginal artery ہوتی ہے وہ جناب آپ کے right venticle کو supply کرتی ہوتی ہے اگر question اس طرح آتا ہے کہ ہن جی جناب آپ patient present to you with the history of jugular venus distension and muffled heart sound and chest pain what is your diagnose تو آپ لوگ نے کہنا یہ right venticle سہترا contract ہو نہیں رہا جس کی وجہ سے right venticle سے جو blood there وہ right retrium کے اندر جا رہا ہے right retrium سے جو blood there وہ jvp کے اندر جا رہا ہے جس کی وجہ سے jugular venus distension ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے کہنا کہ question کے اندر اگر answer آئے سب سے پہلے RCA اس کو چوز کرنا ہے اگر RCA نہیں ہوگا تو آپ نے کس کو چوز کرنا ہے اگر RCA نہیں ہوگا تو آپ نے جس کو چوز کرنا ہے وہ جناب آپ کی acute marginal artery ہوتی hope so آپ لوگ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں آگے اور آگے اس چیز کو تھوڑا سا اور detail میں لے کے جاتے ہیں بچوں اگر for example آپ لوگ پہلی دفعہ مطلب کہ یہ blood supply پڑھ رہے ہو نا hard کی hard کی blood supply یہ تھوڑی سی complicated سے لیکن ہم نے اس کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ clear کرنا ہے جہاں سے جس طرح question بنتا ہو ہم اس کو دیکھیں گے for example اب میری بات کو تھوڑا سا گوھر کیجئے گا دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ جناب آپ کی ایک طرح کی کونسی تھی یہ جناب آپ کی ایک طرح کی رائیڈ کرونری آرٹی یہاں پر آگئی ہے رائیڈ کرونری آرٹی کیا ہوئی یہ رائیڈ کرونری آرٹی نے اس طرح ایک بڑھائی جس کا نام تھا marginal آرٹی اس کے بعد آپ لوگ نے دیکھنا ہے یا یہ جو رائیڈ کرونری آرٹی ہوتی ہے ادھر سے یہ جناب آپ کی ایک آرٹی پیچھے کی طرف چلے گی یہاں پہ سامنے نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آرٹی آپ کے پیچھے کی طرف پیچھے سرفس کی طرف ہے یہ آپ کے انٹیریر بیو ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا کون سا بھی ہوگا پوسٹیریر بیو ہوگا ٹھیک ہو گیا بچوں اب دیکھو بچوں آپ نے گوھر کرنا ہے کہ یہ جو آپ کی پوسٹیریر بیو جب یہ جاتی ہوتی ہے اس پوسٹیریر بیو کے اندر جو آرٹی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جس کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس آرٹی کا نام ہوتا ہے پوسٹیریر ڈیسینڈنگ آرٹی یاد کر لیں اس کا نام کیا ہوتا ہے آپ نے ایک طرح کا پوسٹیریر ڈیسینڈنگ آرٹی تو آپ نے کہا کہا کہ پوسٹیریر ڈیسینڈنگ آرٹی is the branch of پوسٹیریر ڈیسینڈنگ آرٹی جو ہوگا وہ کس کی branch ہے آپ کی پوسٹیریر ڈیسینڈنگ آرٹی کی branch ہے اب دیکھو جو پوسٹیریر ڈیسینڈنگ آرٹی وہ یہاں سے اب سامنے تو نہیں ہے وہ پیچھے کی طرف چلے گئی اور جو پیچھے کا view ہے وہ کونس ہے پیچھے کا view ادھر ہے اس کو ہم پیچھے کے view کو دیکھتے ہیں دیکھیں بچوں جب یہ پیچھے کے view کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا نوٹ کیا کرتے ہو اس کے اندر آپ نوٹ یہ کرتے ہو کہ دیکھو یہ اس طرح ویسل آئی آگے سے یہ پیچھے کی طرف اور یہ جناب آپ کے اس کے درمیان میں آگیا میرا آپ لوگوں سے question ہے وہ question کیا ہے دیکھیں آپ کا یہ جو کھانا ہوتا ہے اس کھانے کو ہم کیا کہتے ہیں اس کھانے کو آپ نے کہا ہے right ventricle اور یہ والا جو کھانا ہے اس کو ہم نے کہا کہا left ventricle right ventricle left ventricle کو جو کھانا ہوتا ہے اس کے درمیان میں جو دیوار ہوتی ہے جو right ventricle left ventricle سکا separate کرتے ہوتے اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں شاہب باش یہ بتائیں جو right ventricle اور left ventricle کو ایک دوسرے سے separate کرتے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ventricular septum کیا کہتے ہیں ایک طرح کا موسیقی موسیقی